السلام علیکم ایم ڈیجیٹل ایڈوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز ایک مشہور کہاوت ہے کہ شریف انسان کو بہت کم غصہ لگتا ہے لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کے غصے کا غزبناک ہونا کسی بدماش انسان سے کہیں زیادہ طاقتور اور سٹرانگ ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارے چیف منیشل پنجاب جناب عثمان خان بوزدار کے بارے میں یہ تاثر قیم ہے کہ وہ روایتی وزیرعالہ نہیں ہیں وہ اس انداز سے اپنے معاملات کو نہیں چلاتے جس طرح شباز شریف دور اپنے عدوار میں چلایا کرتے تھے یعنی مختلف مواقع کے اوپر جا کر کسی بھی کمی اور کتاہی کو سامنے رکھ کر کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کر دینا کسی پرنسپل صاحب کو جا کے اس سیٹ سے ہٹا دینا کسی کو سسپینڈ کر دینا یہ ان کے کسی بھی دورے کی معمول کی کہانی ہوا کرتی تھی تو ان کے نام کو سن کر ہماری پوری بیورو کریسی میں تھل تھلی مت جاتی تھی اور وہ تمام تر لوگ تھر تھر کامتے تھے کہ جناب سی ایم صاحب کا وزیٹ ہے تو اس وجہ سے وہ زیادہ محتاط ہو جایا کرتے تھے لیکن سردار عثمان خان بزدار کو سب سے پہلے تو میڈیا کے سامنے اتنا ایکسپوز نہیں کیا گیا اور پھر میڈیا نے ان کو غلط رخ اور انداز میں پیش کیا اور پھر ان کی کہانیاں اور ان کے پرسنیلٹی کے حوالے سے بہت سے قصے بتائے گئے اگرچہ ان میں سے بہت سے چیزوں میں صداقت بھی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ان چیزوں کے اندر وہ عمومی طور پر اس سسٹم کو اس انداز سے چلانے کے قائل بھی نہیں تھے جناب عثمان خان بزدار اگرچہ دھیمے مزاج کے شخص ہیں مگر اس وقت وہ اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ سے وزیر اعلیٰ سمجھا بھی جائے ہمارے ذرائع کے مطابق صوبائی کبینہ کے اجلاس کے اندر دو وزراء کی سخت سرزنش کی گئی اس سے پہلے ملتان کے دورے کے دوران جناب سردار عثمان خان بزدار نے نشتر میڈیکل کالج کے ایم ایس اپنا نشتر میڈیکل ہسپتال کے ایم ایس اور اسی طرح سے جو وہاں پر چیف واسع آفی سرزن ملتان کے ان کو نہ صرف سسپینڈ کیا بلکہ ان کی خوب موقع کے اوپر سرزنش بھی کی تو اب کبینہ اجلاس کی اندرونی کہانی کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو صوبائی وزراء کی اس معاملے کے اوپر بھی سخت سرزنش کی گئی جب ایک سوال کے جواب میں جناب مراد راز صاحب جو سکول فار ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹرز ہیں انہوں نے یہ اتراز لگایا کہ میرا سیکٹری میرے سے پوچھے بغیر تبدیل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ہم نواز ہوئے یا ہم آواز ہوئے وہاں پر صوبائی وزیر انصر مجید نیازی جو کہ وزیر برائے لیبر اور ہیومین ریسورس ہیں ان دونوں نے یہی اپنی کہانی سنائی کہ ہمارے سیکٹریز کو ہم سے پوچھے بغیر تبدیل کر دیا تو وزیر آلہ نے کہا کہ یہ مناسب فورم نہیں ہے آپ کے اپنے ان بات کو اٹھانے کا اور سیکٹری آپ کے جو تبدیل کیے گئے ہیں ان کو کورس پر بھیجا جا رہا ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے کابینہ کے اجلاس میں اٹھایا جائے یہ بات آپ لوگ مشکلے میں بھی کہہ سکتے تھے اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر آپ کوئی اس حوالے سے کوئی تحفظات بھی تھے بھرے اجلاس کے اندر آپ نے اس معاملے کا اٹھایا ہے تو اب آپ شاید یہی چاہتے ہیں کہ میں وزیر آلہ ہوں تو بن کر دکھاؤں تو باہرال وہاں پر ہمارے ذرائع کے مطابق سخت قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور پھر بہت سے ایسے سوالات بھی مختلف حوالے سے اٹھائے گئے جن کی وجہ سے ان دو وزیروں کو نام اس وقت میڈیا میں گردش کر رہے ہیں دنیا نیوز اخبار میں بھی یہ سٹوری چھپی ہے اور اسی طرح خبریں اخبار کے اندر بھی یہ سٹوری چھپی ہے کہ دو وزارہ جن میں منسٹر فارس اکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جناب مرادرہ صاحب اور اسی طرح جناب انصر مجید نیازی صاحب ان دونوں کے کابینہ اجلاس کے اندر سخت سرزنش ہوئی ہے جبکہ اس حوالے سے صوبائی وزیر قانون جناب راجہ بشارت صاحب کا کہنا تھا کہ چین آف کمانڈ کے تات اگر معاملات لائے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور پھر موقف معلوم کرنے کے لئے جب ان دونوں وزارہ سے مختلف اخبار نویسوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا موقف دینے سے گریز کیا اس کا مطلب ایک کہانی کچھ ہے لیکن وہ اپنی اس بات کو میڈیا تک لانا نہیں چاہتے اگر آپ مزید اس طرح سے اچھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ضرور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز بھی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس پر واتنگ